السلام علیکم سٹوڈن ویلکم ٹو می چینل اے آئی او یو سٹڈی آج کے اس وقت میں ہم علم اقبال اوپن یونسٹی کا آن لائن چلان فارم ایزی پیسہ جس کے شک کے ذریعے پی کرنے کا مکمل طریقہ کار سیکھیں گے اس کے علاوہ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ بنکوں کے ذریعے آپ نے چلان فارم کس طرح سے پی کروانا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ اپنا چلان فارم فیز ادا کر جاتے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی فی ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یعنی کہ آپ نے جو پی کی ہے وہ پی ہوئی ہے یعنی ہوئی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈن پیڈ لکھا ہوا آگیا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے اگر آپ علم اقبال اوپن یونسٹی کے کانٹینیو سٹوڈنٹ ہیں یا فریش سٹوڈنٹ ہیں یعنی کہ آپ نے پہلی مرتبہ ابھی ایڈمیشن لیا ہے یا پھر آپ پہلے سے علم اقبال اوپن یونسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایزی پیسہ جس کے شک کے ذریعے آپ اپنا چ چلان فارم کس طرح سے پے کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ سے یہ چلان فارم گم ہو جائے تو آپ نے نیو چلان فارم کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کس طرح سے آپ نے پے کرنے ٹھیک ہے جب آپ ایک بار جو یہ چلان فارم پے کر لیتے ہیں تو دوبارہ سے آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سٹوڈنٹ اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ جس کےش میں اتنے پیسے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنا چلان فارم پے کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس چلان فارم کام پرنٹ نکلوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس آپ نے یہاں پر یہ وچر آئی ڈی کو کاپی کرنے اور ایزی پیسے جیس کچھ میں جا کر اس کو پیسٹ کرنے اور اپنے فی ادا کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ کیسے چلے گا وہ بھی اسی ویڈیو میں ہم جانیں گے سو آئین جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں بلکن کو پریس کرواتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کے پاس ایک ڈاؤنلوڈ کا بٹن آتا ہے جس کے آگے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے جی فی وچر ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ٹھیک ہے اگر آپ کا یہاں پہ آنپیڈ لکھا ہوئے کچھ اس طرح سے لکھا ہوئے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جی اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا لکھا ہوئے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آنپیڈ لکھا ہوئے means date کہ آپ نے ابھی تک fee pay نہیں کی ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں پہ download کے بٹن کے اوپر click کرنے ہیں جیسی آپ یہاں پہ download کے بٹن کے اوپر click کرنے ہیں آپ کے پاس کچھ اس طرح کا چلان فارم generate ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جو continue student ہیں وہ اور جو fresh student ہیں دونوں کا چلان فارم کچھ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب continue student ہیں اپنا admission جو ہے وہ کس طرح سے کروانے ہیں وہ میں نے ویڈیو بنائی ہے link description میں آپ جا کر دیکھ لیجئے اب انہوں نے چلان فارم کس طرح generate کرنے اگر چلان فارم آپ کے پاس نہیں ہے یہ جو آپ کو میں چلان فارم دکھا رہا ہوں اسے چلان فارم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلان فارم ٹھیک ہے یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ آپ نے کاس سے generate کرنے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے CMS account کو open کرنے ہے CMS account open کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آنے یہ course registration کا آپ کو button نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے click کرنے ٹھیک ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کرنے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بڑھائے گا یہاں پر آپ نے student enrollment کے button کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا آگیا ہے اور یہاں پر یہ view submit request کا button آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے نیچے یہ view کا button آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پر دیکھیں یہ fee status paid لکھا ہوئے means that یہ ہم نے pay کیا ہوئے اگر یہاں پر unpaid یہ initiated لکھا ہوگا ٹھیک ہے initiated لکھا ہوگا اگر آپ نے fee pay نہیں کی ٹھیک ہے یہ جی تو student جیسے آپ view کے button کو اوپر کلک کریں یہاں پر آپ کے پاس یہ print invoice کا button ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس چلان فرم جنریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہЛ sóloڈ ہو چکے اگرHIے آپ اس کوどن reperکہ چرların کے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ایکاؤنٹ آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ کسی ایزی پیسہ جس کے شاپ پہ چلے جائیں وہاں پہ ان کو یہ وچر آئیڈی دیں گے یہ اوپر بھی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وچر آئیڈی اور نیچے بھی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اوپر آپ کے پاس یہ وچر آئیڈی ہے ٹھیک ہے اور نیچے بھی وچر آئیڈی ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا جب یہ آپ پی کریں گے اس کے بعد یہ یونیورسٹی کو بیجنا ہے یا نہیں بیجنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کرنا یہ کہ یہ جو آپ کو وچر آئی ڈی نظر آ رہی ہے اس کو یہاں سے آپ نے کاپی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ وچر آئی ڈی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھئے گا اس کی جو فی ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہاں پہ نیچے دیکھیں یہ اس کی فی ہے ٹھیک ہے نوہزار پانچ سو روپے یہاں پہ فی ہے اگر آپ جوہے لیٹ فیس کے ساتھ جوہے ادا کریں گے پھر جوہے اس کے ساتھ چارجز لگیں گے مینز دیٹ کے یہ کپ کے بعد جوہے اس کے ساتھ لیٹ فیس لگے گی وہ یہ لکھی ہوئی ٹھیک ہے انیس اپریل تک جوہے آپ کے پاس اس کا ڈیو ڈیو ڈیٹ ٹائم ہے ٹھیک ہے انیس اپریل کے بعد جوہے یہ سترہ ماہی تک آپ لیٹ فیس کے ساتھ جمع کروائیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے نوہزار پانچ سو جمع کرنی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نارمل فی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ڈیو ڈیٹ اور یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ فی پیبل آفٹر ڈیو ڈیٹ آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ جوہے چارجز لگیں گے اب اس کے علاوہ آپ یہاں پر ایم سی بی میں جمع کروا سکتے ہیں مسلم کمرشل بینک فسٹ وومن بینک اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یونائیٹڈ بینک ہے الائیڈ بینک ہے ٹھیک ہے ان بینکوں میں بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں ایزی پیسہ جس کےش یو پیس spectacular میں بھی آپ کروا سکتے ہیں اگر آپ بینکوں کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ نے جوہے اس کا پرینٹ نکلوانا ہے پرینٹ نکلوانا ہے آپ نے لے کے جانا ہے یہ آپ کے پاس ایک جوہے فار بینک ہے اور ایک ایفار سٹوڈن ٹھیک ہے دو آپ کے پاس چلانو فامنے یہ ایزی پیس ہے یہ جیس کےش میں آئے میں آپ کو لے چلتا ہوں جی ایزی پیس ہے ایکاؤن میں سب سے پہلے پھر اس کے بعد جیس کےش کے ابھی بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے تو آپ کو میں جو ایک کوٹ کے ذریعے بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے کوٹ کے ذریعے اپنی فی پے کروانی ہے ٹھیک ہے جی تو سٹون یہاں پہ میں آ چکا ہوں ایزی پیس ہے ایکاؤن میں ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر آنا ہے سب سے پہلے اوپر اپنا بیلنس دیکھنا ہے اگر آپ کا اتنا بیلنس ہے تو ویلن گوڈ ٹھیک ہے اگر بیلنس نہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا بیلنس پورا کریں ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر نیچے آنا ہے یہ مور کا بٹن آپ کو نظر آر ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے ٹھیک ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ نے آنے ہے جی یہ جی آپ کے پاس ایڈوکیشن کا بٹن ٹھیک ہے اسے ایڈوکیشن والے بٹن پہ آپ نے آ جانے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے آپ نے علم اقبال اوپن جنیسٹی کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں جی یہ جی علم اقبال اوپن جنیسٹی ٹھیک ہے اب جیسے آپ یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کریں گے اب یہاں پہ آپ نے چلان نمبر لکھنے ہے ووچر آئی ڈی میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو سٹون یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ جو ووچر آئی ڈی ہے یہ آپ کا چلان نمبر ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ دیکھا دیتا ہوں یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہے یہ بھی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ سب سیم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ نیچے اگر آپ دیکھیں یہ ووچر آئی ڈی ہے آپ نے اس کو یہاں سے کپی کرنے ہے یہ اپنے پاس لکھ لینا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے اس کو ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو لکھ لیتا ہوں جی جی تو سٹون یہاں پر میں نے ورچر آئی ڈی لکھ دیا اب آپ نے نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو سٹون جیسی آپ یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کے پاس یہاں پر آگئے نوہزار پانچ سو روپے ہیں پین آؤ کے بٹن کو اپر آپ نے کلک کرنے یہ پے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ انپیڈ لکھا ہے اور ڈیو ڈیٹ یہاں پہ لکھئی ہے انیس اپریل انیس اپریل کے بعد آپ یہاں پہ پے کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ دس ہزار ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیٹ فیس لگ جائے گی ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس طرح سے آپ نے پے کرنے جس پے ناو کے بٹن کے اوپر کلک کیا تو یہ پے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو میں جیس کیش کے ذریعے بتاتا ہوں جی جیس کیش میں آ چکا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے آنے جیس کیش کے یہ جو بٹن ہے اس کو اوپر کو لے کے جانے اور یہاں پہ تھوڑا سے نیچے آنے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ یونیورسٹی والے آپشن کو سلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی آپ کے پاس یونیورسٹی والے سیکشن ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ جیسے کلک کرنے یہاں سے آپ نے علامہ مقبال اوپن یونیورسٹی کو سلٹ کرنے اور یہاں پر اپنا وہ والا جو آپ نے کاپی کیا تھا وہاں سے وہ یہاں پر لکھنا ہے وچور آئی ڈی جسے چلان نمبر کے تھے جیتو سٹون میں نے یہاں پر لکھ دیا اب آپ نے یہ نیچے کانٹینیو کے بٹن کو اوپر کلک کرنا ہے جیتو سٹون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آگے جی نو ہزار پانچ روپے یہ نیچے آپ اگر دیکھیں آپ کے پاس یہ نیکسٹ کا بٹن اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس نیکسٹ کرے گا اور پے کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی فی اس طرح سے پے ہوگی اب آپ کو میں کوٹ کے ذریعے بتاتا ہوں کہ کوٹ کے ذریعے آپ نے کس طرح سے فی کو پے کرنا ہے جیتو سٹون سب سے پہلے میں آپ کو ایزی پیسہ کے ذریعے بتاتا ہوں سٹار سات سو چھاسی ایش ملائیں اور آپ نے جس سیم پہ آپ کا ایزی پیسہ بنا ہوئے اس پہ آپ نے ملا دینے ٹھیک ہے ٹیلی نار سیم ہوگی آپ کے پاس تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ آ جائے گا اب آپ نے یہاں پہ نائن نائن کرنا ہے نیکسٹ کرتے جانا ہے جب تک یہاں پہ آپ کے پاس لمگ بال اپن انیویسٹی نہیں آتی آپ نے نیکسٹ کرتے جانا ہے میں نے 99 پریس کیا پھر آپ نے 99 پریس کرنے ٹھیک ہے جب تک یہ آپ کے پاس علم اقبال اوپن یونسٹی نہیں آتی تب تک آپ نے یہاں پر 99 پریس کرتے جانا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے 99 پریس کیا پھر آپ نے 99 پریس کرنے ٹھیک ہے یہ نیکسٹ نیکسٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی اوپر آپ اگر دیکھیں تو علم اقبال اوپن یونسٹی ہمارے پاس آ چکی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر دو کا بٹن پریس کرنے دو کا بٹن میں نے پریس کیا سینڈ ناو کے بٹن کو پر کلک کیا تو یہاں پر آپ نے وہی ویلی آئی ڈی لکھنی ہے چلا میں یہاں پر لکھتا ہوں جی تو میں نے یہاں پر آئی ڈی لکھ دیا اب آپ نے سینڈ ناو کے بٹن کو پر کلک کرنا ہے جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی نوہزار پانچ سو روپے یہاں پر آ چکی ہے اور اب آپ نے یہاں پر اپنا پن انٹر کرنا ہے ایزی پیسہ کا اور سینڈنا اوکی بٹن کو پر کلک کرنے آپ کے اکاؤنٹ سے نوہزار پانچ سو روپے جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر دیے جائیں گے اور آپ کی جو فیہ وہ پی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اسی طرح سے میں آپ کو جیس کیش کا بتاتا ہوں جیس کیش کے لیے آپ نے سٹار سوچھ ایسی ایسی ملانا ہے اور جیس والی سے میں اس کے اوپر آپ نے اس کو اوکی کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس بہت سارے آپشن آ گئے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر 5 کا بٹن پریس کرنے ٹھیک ہے تو میں 5 کا بٹن پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ سینڈنا اوکی بٹن کو پر کلک کرتا ہوں اب آپ نے یہاں سے 6 کا بٹن پریس کرنے اور ایڈوکیشن پیمنٹ کو جو ہے کنفارم کر دینا ٹھیک ہے اب یہ ایڈوکیشن پیمنٹ ہے میں نے کر دیا اب آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی آپ کے پاس علم اقبال اوپن یونیسٹی دوسرے نمبر پر موجود ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ دوسرے نمبر پر اے آئی او یو لکھا ہوئے اب آپ نے یہاں پر دو کا بٹن پریس کرنے نیکس کا بٹن پریس کرنے اور یہاں پر آپ نے اپنی ورچر آئی ڈی یہاں پر پیسٹ کر دینی ہے تو چلیں میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے پیسٹ کر دی آپ سینڈ کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 9500 روپے آپ کے پاس یہ آگئے ہیں اب اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی آپ کو دکھائی جاری ہے اب یہاں پر آپ نے اپنا پن اینٹر کرنا ہے جیس کش اور سینڈ کے بٹن کو اوپر کلک کرنا ہے آپ کے اکاؤنٹ سے 9500 روپے ڈیٹیکٹ کر دیے جائیں گے اور آپ کا جو فی ہے وہ پی ہو جائے گی اب یہاں پر میں آپ کو ایزی پیسے کے ذریعے یہ پی کر کے دکھاتا ہوں جو میں یہاں پر ایزی پیسے میں آگئے یہاں پر دیکھیں میرے اکاؤنٹ میں جو 16 روپے باقی رہ گئے ہیں 9500 روپے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں جی 9500 کارٹے جا چکے ہیں جی دوستون جب میں دوبارہ پی کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر پی ناؤ کا بٹن ہی نہیں آ رہا اور نیچے سٹیٹس میں دیکھ سکتے ہیں یہ پیڈ لکھو آگئے اب آپ نے وہاں پر جانے ہے ایڈمیشن والے سیکشن میں جا کر دیکھنے آپ کا وہاں پر بھی پیڈ لکھو آ جائے گا جی دوستون اب یہاں پر آپ نے آنے یہاں پر دیکھیں یہ ابھی بھی انیشیائٹڈ لکھو آ رہا ہے یہاں پر پیڈ لکھو نہیں آ رہا آپ نے سب سے پہلے گبرانے نہیں ہے یہ تقریباً آپ کے دو تین گھنٹے بعد جو یہاں پر آپ نے اس کے لئے فیش کرنا ہے تو یہاں پر آپ کا پیڈ لکھو آئے گا آپ نے بالکل بھی پرشان نہیں ہونا جی دوستون دو تین چار گھنٹے گزرنے کے بعد یہاں پر پیڈ لکھ ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بالکل بھی پرشان نہیں ہونا اس میں ٹھیک ہے آپ کے دو تین چار پانچ دن بھی لگ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر پیڈ لکھ ہوا آئے گا سو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسانے کی پسانے دیتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر انہیں تو سبسکرائب کر دیئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لیمجھے اجازت دیجئے اور اپنا خارج کے گا اللہ حافظ